بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس ویڈیو کلیپ میں آپ کو یہ بتا جاتا ہے کہ بہاریا مکعی کی سواسمن پیداوار لینے کے لیے کتنی خات ڈالنے چاہیے دیکھیں ایک آوست قسم کی زمین ہوتی ہے ایک علو والی زیادہ تار علو مکعی کی روٹیشن چلتی ہے اس میں خاتیں کم ڈالتی ہیں جہاں پہ علو پہلے پیشلی فرصہ علو نہیں ہوتی وہاں پہ خاتیں زیادہ ڈالتی ہیں سال کے طور پہ علو والی زمین میں تو بجائی کے وقت ڈیڑھ بوری نائٹرو فاس اور ایک ایسو بھی ڈال دیں تین ہفتے بعد جو ہے نا زنگ بوران اور ڈیڑھ بوری اور نائٹرو فاس کی ڈال دیں چھے ہفتے بعد ایک یوریا اور آٹھ ہفتے بعد ایک یوریا یعنی یوریا کی کل دو بوریاں باقی نائٹرو فاس سے کام چلانا ہے یہ تو علو والے تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں نا جو علو کے بعد مکعی لگاتے ہیں ان کو تو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں عام کا احتکار جو ہے نا جو آس قسم کی زمین ہے ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ بجائی کے وقت دو ڈیے بھی ڈالیں ایک ایسو پی اور دس کلو سلفر بھی ہے بجائی کے وقت ہی ڈال دیں یہ چیزیں تین افتے بعد دس کلو زنگ سلفیٹ اور تین کلو بوران یہ ڈالیں اگر یہ نہیں ڈال سکتے تو بولٹری خات ڈالیں جو بجائی کے وقت ہی ڈالتے ہیں اگر وہ ڈالیں تو پھر زنگ بوران ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی اچھا جب چالیس دن کی فصل ہونی ہے تقریباً ایک فوٹکی ہو جاتی ہے اس وقت کوشش کریں کہ زبردست مل یوریا ڈالا جائے اس میں سے کیونکہ وہ زنگ بھی مل جاتی ہے تو بیس بیس دن کے وقفے سے جو ہے نا یوریا خات کی جو ہے نا تین چار بوریاں اس کو ڈالیں ساٹھ دن پہ جا کے جب دو فوٹکی ہو جاتی ہے دیکھیں باریاں کئی جو پچھ جنوری کو قائد کی جاتی ہے وہ ساٹھ دنوں میں بڑی مشکل سے دو فوٹکی ہوتی ہے جبکہ موسمی کئی ساٹھ دنوں میں پانچھے فوٹکی ہو جاتی ہے مرکہ ساٹھ دن پہ جا کے ایک ساٹھا یوریا لگا دینی ہے نوے دن پہ جا کے پھول آوری تقریباً شروع ہو جاتی ہے ایک یوریا اور ایک ایس او پی یعنی ایک ایس او پی بجائی کے وقت ہے ایک پھول آوری کا دو بوریاں ایس او پی استعمال کرنی ہے اگر زمین کل رٹھی ہے تو پھول آوری کا دوران سادھا استعمال کرنے کی بجائے ایس او پی استعمال کرنے کی بجائے تیرہ دو ترتالی استعمال کرنے وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ اور اس کا ساتھ آدھی بوری یوریا بھی ملا لینا زیادہ بہتر ہے تو دیکھیں یہ تجویز جو ہے نا یہ ایک سو تیس منفی اکڑ بیداوار کے لیے جو نا